محمد اللہ علیہ وسلم پرودگار نے انسان کو خلق کیا تو اس کی خلقت کے ساتھ اس کی ہدایت کا انتظام بھی کیا ہر چیزیں اپنے زد سے پہشانی جاتی ہیں زد یعنی اپوزٹ چیز سے آپ کبھی کسی چیز کی تعریف کرنا چاہیں تو بعض اوقات اس کی ڈیفنیشن سمجھانے کیلئے آپ کو جو چیز اس کے اپوزٹ ہوتی ہے اسے بھیان کرنا پڑتا ہے مثال کے طور پر تاریخی دارکنس خود وجود نہیں رہتی لیکن اس کی ڈیفنیشن کیا ہے کہ روشنی کا نہ ہونا تاریخی ہے تاریخی خود وجود تاریخی کیا ہے کوئی ایسی چیز سنی ہے کہ جا آپ آن کریں تو بلیک ہو جائے ایسی تو کوئی بھی چیز نہیں ہے تاریخی کو سمجھانے کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے آپ کو پتا ہے اصل ڈیفنیشن تاریخی کی کیا ہے یعنی روشنی نہیں ہے تاریخی ہے ہمیں سورج ختم ہو جائے غروب ہو جائے تو پھر کیا ہے تاریخی ہے تو کالا سورج تو نہیں نکلا رہا ہے اسی طرح اور بہت سارے مفائم ہیں کہ سمجھانے کے لئے اس کے نقیز کو بیان کرنا پڑتا ہے تو یہ جو اللہ نے انسان کی ہدایت کے لئے اپنے ولیوں کو بھیجا تو ہدایت کیا ہے تو ہدایت کو سمجھنے کے لئے گمراہی کو سمجھنا پڑے گا کیونکہ ہدایت وہی ہے جہاں گمراہی کے امکانات ہیں اگر گمراہی کا امکان نہ ہوتا تو خدا کیوں اپنے حادیوں کو بھیجتا لیکن انسان میتنا غافل ہے کہ گمراہی کو نظرانداز کرنیتا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ ہدایت کے مقابلے میں جو طاقت چل رہی ہے اسے بھول چکا ہے اسی طرح اور بہت سارے انسان کے معاملات ہیں جہل نادانی ہے جہل نادانی علم کا نہ ہونا جہالت کہلاتا ہے علم اب اٹھا دے تو آدمی جائل ہے عرب کا معاشرہ کیا تھا جب رضی اللہ نے رسول کو بھیجا کیا کہتے ہیں جہالت کا دور کونسی جہالت تھی کیا پڑے لکھے نہیں تھے اس زمانے کے جو عدیب تھے اس زمانے کے جو شاعر تھے وہ بہت بائیکے تھے اللہ اپنے نبی کو اس کے زمانے کے حساب سے موجزہ دیتا ہے اگر جہالت یہ ہے کہ جی پڑا لکھا آدمی نہیں ہے تو وہ جاہل پڑے لکھےوں کا مسئلہ نہیں تھا وہ بلاغت ان کے اندر اتنی تھی کہ اس زمانے میں عدبیات میں مشہور لوگ تھے ریٹریشر میں حرب میں یہی تو بجائے کہ پھر خدا نے جب ان کا مقابلہ کیا تو اپنے قلام کو بھیجا اور یہی بجائے کہ جب رسول خدا نے سورہ قوسر کو قعبہ پہ لٹکایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو انہوں نے نیچے کیا لکھایا کہ یہ بشر کا قلام نہیں ہیں کیونکہ وہ شائر تھے فسی اور بلاغت رکھتے تھے تو یہاں جو جہالت کے مقابلے میں یہ جو علم آیا اس کی definition بھی الگ ہے آج معاشرہ آپ کے سامنے ظاہری طور پر ترقی آفتا ہے لٹریچر دیکھ لیں دنیا کی بڑی بڑی انیوستیاں دیکھ لیں آپ کے سامنے ہم بھی پڑھتے ہیں ہمارے بچے بڑھتے ہیں پڑھنا بھی چاہتے ہیں مگر یہ جو علم جسے آج دنیا علم کہتی ہے اور ظاہری طور پر ایک civilized جو اپنے آپ کو دنیا کہہ رہی ہے تو یہ کیا وہی civilization ہے جو خدا چاہتا تھا یہ کوئی اور ہے لگ رہا ہے آپ کے چہروں سے میں مشکل ہوا نہیں کر رہا ہوں صلوات و عزید محمد ازدان مہترہ مقوب نفس کو پہچاننا بڑا مشکل ہوتا ہے مریض اپنی بیماری کو نہیں جانتا حکیم اس کی بیماری کو جانتا ہوتا ہے معاشرہ آج اپنے آپ کو secular liberal پڑھا لکھا intellectual گہ رہا ہے مگر کیا یہ جو intellectual ہے یہ اسلام کی تعریف میں intellectual ہے کہ نہیں ہے دنیا مارس پہ جانے کی باتیں کرتی ہے دنیا جو ہے وہ الیکٹرک گاڑییں منا رہی ہے اے آئی دنیا میں چھاگو ہے چیٹ جی پی ٹی یہ سارے کاموں کو سوائپ آؤٹ کر دیا ہے دنیا کس طرف جا رہی ہے دنیا مین اور مشین کمبائن ہوتا جا رہا ہے کہاں دنیا جا رہی ہے اس بڑھتی بھی دنیا کے پاس کیا انسانیت بھائی جا رہی ہے کی نہیں جا رہی ہے ظاہری دنیا تو ترقی کر رہی ہے مگر انسان انسان آپ باہر معاشرے پہ دیکھ لیں آپ باہر کہا جا رہے ہیں ہمیں ملک میں دیکھیں انسان کس جہالت کی طرف جا رہا ہے جو انسانی قدریں ہیں human values ہیں وہ تباہ ہو رہی ہیں ویسٹ معاشرے میں جانور کی قیمت زیادہ ہے انسان کی قیمت گم ہے تو آپ اس کو کیا بولیں گے میں جرے بھی نہیں کیا ہمارے ایک دوست نے بتایا آپ ان کے آفس میں کوئی خاتوم تھی چھٹیوں کے بعد کافی دن بعد آئیں انہوں نے پوچھا کہ کافی دن ہو گئے کہاں میں دوسرے شہر گئی تھی میرے والد کا انتقاد ہو گیا کہاں والدہ کا انتقاد ہو گیا کہاں اچھا دیر لگ گئی تھوڑے معاملات کہاں پھر کہاں جو میری والدہ کی نشانی تھی اس کو میں اپنے ساتھ لے میں نے سوچا ہوا شاید والد ہوں گے کہاں والد کہاں نہیں نہیں ان کو تو میں اولڈ ہاؤس میں ڈال آئی تو پھر والدہ کی نشانی کیا تھی کہاں ایک کتہ تھا ماں کی نشانی اس کو میں لے آئی ماں شراب اپنی تعریف کر رہا ہے ہم بھی تو بہت شوق رکھتے ہیں ہم بھی فلانے معاشرے میں جائیں فلانے معاشرے میں دیکھیں وہاں پر دیکھیں لوگ کیسے ہیں دیکھیں اخلاقیات کا تعلق ایمان سے ہوتا ہے کیمروں سے نہیں ہوتا وہاں کیمرے لگے میں ہیں لوگ اس لیے محذب ہیں آپ کیمرے اڑا دیں میں سب کو نہیں کہہ رہا کہ سب ایسے ہوں گے نا اوور آل جو سوسائیٹی ہے آج اگر ہماری سوسائیٹی ظاہری طور پر ہماری گنوستی ہمارے بچوں کی تعلیمات آپ دیکھ لیں مہنگے مہنگے سکول ہیں ہمارے اور اتنے مہنگے اتنی مہنگی ٹوشنیں بڑھتے ہیں بچے لیکن کیا ہم اپنے بچوں کو انسان بنا رہے ہیں کہ نہیں بنا رہے ہیں ہم بچوں کو دنیا کی چیز پڑھانا چاہتے ہیں بیٹا یہ پڑھ لو وہ پڑھ لو یہ بن جاؤ وہ بن جاؤ کبھی کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا بچہ یا اس کی اولاد انسان بنے انڈیوکیشن بہترین پڑھائی بہترین دنیا کے سارے مواقع ہیں آج کو بچہ آج جی رہے موبائل ٹیبلٹ اس کے بعد ہے مگر کیا جس سسٹم کو آپ نے بچہ دیا ہے یہ بچے کو انسان بنا رہا ہے یا کمرشل پروڈکٹ بنا رہا ہے دنیا اسی طرف لے کے جا رہی ہے اب یہ جو اللہ نے حادی بھیجے تھے یہ کس لیے تھے یہ مگر اللہ کے حادی نہیں جانتے تھے کہ انسان ترقی کر جائے گا مگر ہر نبی نے اپنے حساب سے زمانے میں ترقیہ دی حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ساڑھے نو سو سال ہدایت دیتے رہے ہیں کتنے لوگ مسرمان ہوئے ہیں تھوڑے سے عذاب آیا کشتی بنائی اللہ کے نبی سے زیادہ کسی کی پاس علم نہیں ہے جب کشتی بن رہی تھی تو لوگ مزاہ پڑھاتے تھے تمسکر یہ کیا ہے کیونکہ لوگوں نے پانی نہیں دیکھا تھا لوگوں کو پتا نہیں تھا کہ پانی کس طرح آئے گا اس کے پر کیا چیز فلوٹ حضرت نوح نے کشتی کو انمنٹ کیا لگڑیوں کو جوڑ کر بنایا عزیزان مہترم اس کشتی نے انسانیت کو نجات دی بچایا یہ کشتی میں جتنے لوگ سبار ہوئے اسی سے انسانیت جو ہے ہو اور پوری پرشریت باقی بھی جتنے بھی جانوڑ تھے سب اسی کشتی کے اندر سبار ہوئے اور یہ کشتی آ کر کوفہ میں لگی جو کوفہ میں مسجد کوفہ کے اندر جو مقام ہیں خدا ہم سب کو ماں کی زیارت نصیب فرمائے اب حضرت نوح نے جو کشتی بنائی اس نے انسانیت کو اس دنیا میں محفوظ کیا اب صرف کیا یہی دنیا ہے کیا انسان سمجھتا ہے بس میں اس دنیا میں محفوظ ہوں گا نہیں یہ دنیا ٹیمپریلی ہے موقع تھوڑی دیر جب انسان کبر سے اڑایا جائے گا تو وہ یہ کہے گا کہ میں پلک چھپکنے کے لیے آیا تھا ایک آئی بلنگ زندگی تمام اصل ادایت کا تعلق اس عالم کے لیے ہے اس عالم کے لیے ہے ٹھیک ہے وہ تو زیادہ یہ عالم ہے لیکن اصل چیز اس عالم میں ہے وہ عالم کیا ہے کیونکہ اس کی طرف ہم متوجہ نہیں ہیں ظالم محترم اللہ نے جو اتنے قانون بھیجے شریعت بھیجی ایک لاکھ چوبیس ہزار بھیجے وہ صرف آپ کو یہ دنیا آپ کی اچھی کرنے نہیں آئے تھے دنیا تو تھوڑی دیر کی ہے حضرت نو کتنی زندگی ہے ڈھائی ہزار سال صلوات ویدہ محمد صلوات اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم حضرت نو دھائی ہزار سال زندہ رہے کوئی نبی اتنا زندہ نہیں رہا ہماری زندگی کتنی ہے پچاس ساٹھ ستر سو اللہ ہمارے حضوروں کو تلعہم اور سلامتی دے لیکن آج کل تو چالیس پچاس پچیس میں کانی بند ہو رہی ہے نا جائے رہے ہیں اب آپ فاسٹ فوڈ کھائیں گے تو فاسٹ جائیں گے زیادہ تو قومیں اسی بری ہیں تو اب زندگی توڑی سی وہاں ڈھائی ہزار سال زندگی حضرت روایت بیان کرتی ہے کہ حضرت نو دھوپ میں لیٹے ہوئے تھے جب ملکل موت آئے کہا کہ میں آگیا ہوں تو کہا مجھے چھاؤں میں جانے دو اور حضرت نو سے پوچھا ڈھائی ہزار سال کیسے گزرے کہا دوپ سے چھاؤں میں جانے کا نام تھا ڈھائی ہزار سال زندگی ہماری زندگی کتنی ہے اور اس پر ہم زندہ کیسے رہتے ہیں جیسے ہم نے کبھی مرنا میں نہیں کہہ رہا یہ حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام مولا اچھاٹ فرماتے ہیں کہ ساری زندگی کمانے میں خرچ کر دیتا ہے تعجب ہوتا ہے امام کہتے ہیں مجھے تعجب ہوتا ہے انسان پر کہ ساری زندگی کمانے میں خرچ کر دیتا ہے اور جو کمائی ہوتا ہے اسے اپنی صحت پر خرچ کر دیتا ہے اور زندہ ایسے ہیں جیسے اس نے مرنا ہی نہیں ہے اور جب مرتا ہے تو ایسے جیسے کبھی زندہ کائن ہے اور وہ جو جہاں ہمیشہ رہنا ہے کون کہہ رہا ہے ہمیشہ رہنا ہے قرآن کہہ رہا ہے تم وہاں ہمیشہ رہو اللہ حضرت اللہ حضرت اللہ حضرت اللہ حضرت اللہ حضرت ہوتا ہے تو خدا برحالہ میں اس رزق سے محلوم نہ کرے عزان مہترم قرآن کہہ رہا ہے ہم فیہ خالدون تم وہاں ہمیشہ رہو اب جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہ امپورٹنٹ ہے یا جہاں تھوڑی دیر رہنا ہے وہ امپورٹنٹ ہے فیصلہ آپ کے پاس ہے یا تو آپ بولیں میں نے مرنا نہیں ہے مگر کوئی بچاش تک جو زندہ ہو کتنوں کو تو ہم نے خود دفنایا ہم نے بھی جانا ہے لیکن ہم سب جو یہاں بیٹے ہوئے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مرنا نہیں ہے اصل حقیقت یہی ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کا میرا ایمان نہیں ہے ایمان ہے لیکن ہمیں ہمیں یہ سمجھتے گی نہیں ہم تو زندہ ہے ہم میں سے یہ نہیں پتا کہ ہم میں سے یہاں سے کون اٹھ کے گھر جائے گا کسی کو نہیں پتا جب انسان اتنا محتاج ہو مگر اس کے پاس تو زندگی کیسے گزار رہا ہے یہ ہی ساں مسئلہ ہے یہ جو اللہ نے حادی بھیجے تھے وہ صرف یہی بتانے کے لیے آئے تھے دیکھو یہ زندگی تھوڑی ہے تھوڑی زندگی ہے ہم کیا زندگی میں بنائیں گے جو شداد نے بنایا تھا شداد نے کیا بنایا شداد اپنے زمانے کا کیا تھا اس نے اس نے بارے قتل و غارت ظلم اللہ نے اپنے نبی کو شداد کے پاس بھیجا کہ اس کو نصیت کو گئے نصیت کی کہ دیکھو صحیح ہو جاؤ خدا تمہارے سارے گناہ معاف کر اس کے بدلے میں خدا تمہیں بہشت دے گا جنت دے گا اس نے بولا جنت کیا ہے کہا جنت باہ ہیں محل ہیں اچھی جگہ ہے رہنے کی تو اس نے کہا یہ کون سا بڑا مسئلہ ہے یہ میں خود بنا لیتا ہوں تین سو سال میں اس نے اپنی جنت بنائی میں ہی ترین جگہ کا انتخاب کیا کہتے ہیں وہ دمشق میں تھی کہاں گئی نہیں بتا بھی تک کسی کو دمشق میں اس نے جگہ لی دیکھتا رہا تین سو سال جنت بنائی بڑے بڑے محل بنائے خوبصورت پتھروں کے جو کر سکتا تھا اس نے کیا جس دن اس نے جنت اپنی جنت میں داخل ہونا تھا دروازے میں پہنچا جیسے پہنچا اس نے دیکھا سامنے ایک جوان ہے جیسے اس نے کبھی پہلے دیکھا نہیں تھا کہا کہ تم کون ہو میں نے تمہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا تو کہا میں ملغت نوت ہوں میں تمہاری روح قبض کرنے ہا رہا ہوں شرداد نے کہا مجھے اتنا تو موقع دوں کہ میں اپنی جنت میں داخل ہوں کہاں نہیں روایات کہتی ہیں ایک پاؤں زین میں تھا ایک ہوا میں تھا روح قبض کرنے ہوں انسان کچھ نہیں کر سکتا انتم الفقراء اللہ قرآن کہہ رہا ہے تم سب مہتاج ہو فقیر ہو کچھ نہیں کر سکتے اصلا مہتاجی ہے میں حافظہ بھول جاؤں میں اپنا نام مجھے یاد نہیں رکھا انسان اطلاع تمزون ہے علامت ابہ دبائی رضوان اللہ تعالی علیہ تفسیر المیزان جیسی تفسیر لکھی نہ ہوتی ہے ہمارے پاس ہمارے پاس بڑی تفسیر نہیں تھی کوئی آخری عمر میں اپنا حافظہ گوئی ہے خود کہتے ہیں کہ انسان کتنا صحیف ہے اور انسان کتنے تقبر سے چلتا ہے سمجھتا ہے کہ سب میں کر رہا ہوں میں کمارا ہوں میں کھا رہا ہوں میں بول رہا ہوں خدا نے فرحان کو نہیں چھوڑا جو اپنے آپ کو رب کہہ رہا ہے کتنا بڑا آج تک احرام مصر لوگ پریشان ہیں کہ یہ کیسے بنایا گیا ہے کتنی سیولائیسٹ قوم تھی ترقی میں انسانیت میں نہیں انسانیت میں فیرون کیا کرتا تھا بچوں کو زندہ مار دیتا تھا بنی اسرائیل کی عورتوں کو جو ہے وہ غلام بناتا تھا خب یہ ظاہری ترقی ملاک نہیں ہے زندگی کا یہ بھولا ہے آپ آپ سمجھیں کہ بہرحال جہاں بڑے بڑے سکائیسکریپرز ہیں وہاں زندگی بہت اچھی ہے نہیں انسانیت کہاں ہے آج انسان آپ جائیں میں بھی باہر جاتا ہوں بادشاہوں کے گھر انسان دیکھتا ہے عورت کے لیے کتنے بڑے 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 حفظ پانچ پانچ سو کمرے پہلے انسان اس طرح اپنے بڑے بھن کو شو کرتا تھا رہتے دو لوگ تھے لیکن آپ گھروں کی تعداد اب انسان ترقی کر رہا ہے اوپر جا رہا ہے کون ٹاپ پہ رہے گا کس کا پینٹ آؤوس ہے کون برج خلیوہ پہ رہے گا کوئی انسان ایسی کہے نا نیو یوک ٹائم میں کسی کے بلڈے ہیں ہر کوئی یہ خواب دیکھ رہا ہے کہ میں اوپر جاؤں گا یہ اوپر ماتا ہے میٹر ہے روح پرواز نہیں کر رہی روح تو تنزلی کی طرف ہے تو انسان کو انسان ضائع کیونکہ انسان کی سرست میں لکھا ہے کہ وہ کمال پہ جائے لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ اللہ نے اس کے کمال کو سجدے میں رکھا ہے کمال اگر اس میں ہوتا تو انسان کامل مولا امیر سے بڑا کوئی کمال بڑا نہیں تھا پناہ ہے اور شخص کہتا ہے کہ کھڑے وے لوگ تعریف کر رہے تھے کہ عرب میں سب سے بہترین کون ہیں تو میں نے کہا میں نے ایک دن گزر رہا تھا تو نخلستان میں دیکھا کہ کوئی تڑپ رہا ہے گریے کر رہا ہے اور گریے کرتے کرتے بے ہوش ہو گئے میں پہنچا تو کون علی ابن عبید تعالیم اس حالت میں میں پریشان ہوا میں دوڑتا با گھر گیا اور میں نے بی بی کو بتایا کہ مولا بے ہوش ہو گئے ہیں تو بی بی فرماتی ہے علی کی اکثر یہ حالت ہوتی ہے خدا کی بارگاہ میں میری جس کی جتنی معرفت ہوتی ہے وہ اتنا چھوکتا جنا جاتا ہے خدا کی بارگاہ میں تکبر کو حسد کینا نہیں پایا جاتا ہے مولا امیر جانتے تھے انسان ترقی کرے گا جانتے تھے سلونی سلونی پوچھو مجھ سے جو پوچھ رہا ہے میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف آج اگر آج کا انسان ہوتا تو پوچھتا مولا سے کہ مولا مارس پہ کیسے جائیں لوڑوں پہ کیسے جائیں لیکن ظاہر ہے جیسے انسان تھے ویسی چین تھے لوگوں نے ویسی سوال پوچھو لیکن امام نے بتایا نہیں ایسا نہیں کہ امام خود کہہ رہا ہے میں جانتا ہوں امام جانتے تھے انسان ترقی کر کر ظاہری ترقی کر کر سپیس شیٹل بنا لے گا سیٹلائٹ بنا لے گا چھوٹے اسی سلیکون کی چپ میں جو خود زمین سے نکلتا ہے اس پہ ٹریلین ڈیٹا سیف کر لے گا مگر یہ انسان نہیں بن پائے گا نحض الولاغا انسان بننے کا فرمولا ہے انسان بننے کا آج سب کچھ ہے آپ کے پاس جوان ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں سب کچھ ہے موبائل میں انسٹاگرام ٹک ٹاک سب کچھ ہے نا سلاپ چیٹ اور اور پتہ نہیں کیا 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 نحض الولاغا ہے اور پھر ہم بولتے ہیں ہم مولائی ہیں مولائی خلیے سے نہیں بنتا کردار سے ربتا ہے کردار ہونا انسان کا کہ ہم مولائی ہیں مولا کا ماننے والا ہے مولا کا ماننے والا کردار سے بنے یعنی جب گفتگو کرے تو پتہ چلے ہاں علی کا ماننے والا ہے بات کرے کردار اخلاق رفتار گفتار نہ صرف لوگوں میں اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ اور سب سے بڑھ کر اپنی تنہائی میں علی کی تنہائی کیسی ہے علی کی تنہائی میں راض و نیاز ہے علی کی تنہائی میں منع چاہت ہے عزیزان محمد رہو وقت نکالے جو کلام امیر ہے نا اسے اپنی زندگی میں ڈھائے آیت اللہ قاضی تبا تباہی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتے ہیں جب میں نجف گیا تو میں استاد کی تلاش میں تھا مرشد کی تلاش میں تھا تو میں ظاہرہ مولا کے حرم جاتا تھا اور یہی ریکویشٹ کرتا تھا تو میں نے ایک دن دیکھا باب ساہ کے طرف جو بازار کھلتا ہے ظاہرہ آج سے سوٹ ڈیٹ سو سال پرانی بات ہے یہ اہلی کیفیت نہیں تھی لوگ سڑکوں پر چیزیں بیچتے تھے آج بھی وہ سٹریٹ سیلر وہاں بیٹے پہ ہوتے ہیں چیزیں بیچتے ہیں خدا میں نجف کی زیارت نصیب فرمائے کیا شان و شوقت ہے اس تلائی اہوان کی میں جب پہلی دفعہ کہا اجزان مہترم تو اپنے آپ کو بڑا بہت بڑا سمجھا رہی کہا میری کیا وقت میری کیا حیثیت کہ مجھے امیر نے اپنے درباہ میں بلایا یہ آسان نہیں ہے اجزان مہترم یہ تو اسے بتاؤ جیسے امیر بلاتا ہے ہماری کیا حیثیت ہے ہماری کیا وقت کہ ان کے درباہ میں جا سکتا ہے ان کی اجازت کے بغیر کوئی ہل نہیں سکتا ہے خدا ہم سب کو نجف کی زیارت نصیب فرمائے وہ کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا تھا میں نے دیکھا ایک تعلیم علم لنگڑاتا ہوا جا رہا ہے تو وہ جو نیچے بیٹھا ہوا چیزیں بیچ رہا تھا میں نے اس سے کہا کہ اس کو میں نے کچھ دن پہلے دیکھا تھا یہ تو صحیح تھا یہ لگڑاتا ہوا کیوں جا رہا ہے وہ جو زمین پہ بیٹھا ہوا نجف میں چیزیں بیچ رہا تھا اس نے نہجل براغہ کی عبارت پڑی نہجل براغہ کی یعنی نجف کی ہوا میں علم ہے جو گنبت سے ٹکڑاتا ہے ہر شخص کو مہوے ولایت کر دیتا ہے یعنی نجف کی یعنی نجف کی یعنی نجف کی اللہ صلی علیہ وآلہ اللہ صلی علیہ وآلہ اللہ صلی علیہ وآلہ میں نے کہا یہ اس نے جو براغہ کونسا خدبہ خدبہ حمام وہ خدبہ جسے ہم خدبہ متقین کہتے ہیں متقین کی صفات اس میں ہیں اس نے خدبہ حمام کی ایک عبارت پڑی اور کہا ہی یہ حمام اس کا نام تا شخص کا جس نے امام سے متقین کی صفات پوچھی تھی اور وہ برداشت نہیں کر بھایا اور وہ مر گیا یعنی کہا مولا اور بتائیں اور بتائیں وہ سنتا رہا تحمل نہیں کر بھایا اس کا روز کی برواز کر گئی خدبہ حمام اسے کہتے ہیں اس نے عبارت پڑی اور اس نے کہا کہ یہ یہ جوان اطالب ال وہاں سے آ رہا ہے جہاں حمام بنتے ہیں ہمارا معاشرہ تو کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں متقی بنتے ہوں ہے کوئی جگہ سوائے اس مجلس کے پوری معاشرے میں کوئی ایسی یونیورسٹی ہے جو پریزگار بناتی ہو میں نہیں بنا رہا یہ خود عزائے حسینی کا کمال ہے یہ اس کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں عزائے مہترہ اس لئے اس کو بہت بہتر رکھیں یہ نعمتِ الہی ہے اور جو نعمتوں کا شکر نہیں کرتے خدا نعمتیں چھین لیتا ہے یاد رکھئے اس لئے اپنی مجلسوں کو بہتر رکھیں ظاہران نام اور نمود اور اس کی لئے نہیں رکھیں اصل ذکر کے لئے رکھیں کہ یہاں سے اٹھ کر جائیں تو جو آیا تھا وہ نہ آؤں اٹھ کے جاؤں تو حسینی تو وہ کہتا ہے کہ حمام بنتا ہے وہ کہتا ہے کہاں سے آرہا ہے کہا یہ ملہ کلی حسین حمدانی کے درس سے آرہا ہے ملہ کلی حسین حمدانی جنہوں نے اپنے زمانے میں تین سو ولی بنائے تھے ولی طالب علم نہیں مدرسے کے طالب علم نہیں کسی یورسٹی کے گریجویٹس نہیں نہیں ولی بنائے تین سو ہمارے پاس کیا ہے آج مارسرے میں جو پروبلم ہے اس کی سب سے بڑی مشکل ہماری زندگی میں اوریجنل ٹیکسٹ نہیں ہے اوریجنل ٹیکسٹ اوریجنل ٹیکسٹ کیا ہے دنیا جہان کا کانٹنٹ ہم پڑتے کانٹنٹ رائٹر کانٹنٹ ڈیویلپر آج تو بزنس ہے آج تو دنیا میں اندر کیا ہے یہ بہت سارے آپ پوستر دیکھتے ہیں میں نہیں گفت یہ ہمارے کانٹنٹ رائٹر ہے جو کام کرتے ہیں دیارہ انسان اکیلا کچھ نہیں کر سکتا لیکن اوریجنل کانٹنٹ کیا ہے پہلا قرآن قرآن سے بہتر کوئی کتاب قرآن سے بہتر کوئی کلام یہ کلام ہماری زندگی میں ہے صدر اسلام مکہ کا واقعہ آسو خجرد میں دو قبیلے تھے دو سو سال جنگ رہی ایک قبیلے سے لوگ آئے مکہ والوں سے مدد مانگ ہے ہمارے بڑے مسائل چل رہے ہیں ہمیں سپورٹ چاہیے آئے مکہ والوں سے کہا ہم تو پہلی ٹینشن میں کہا کیوں کہا ہمارے درمیان میں ایک شخص کھڑا ہو گئے جو اپنے ہاتھ کو اللہ کا نبی کہہ رہا ہے ہم تو خود بٹے پریشان ہیں ہمارے بوتوں کو کہہ رہا ہے کہ ان کو توڑو ہم تمہاری کیا عبادت کریں کون ہے کہا خبر تا اس کی بات نہیں سن کہا کیوں کہا اس کے باتوں میں نعوذ بللہ سہے رہے جو اس کی بات سنتا ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے مہا اچھا کہا کانوں میں کچھ ڈال کے جانا مکہ خانہ کعبہ جب جانا کیوں کیونکہ وہ خانہ کعبہ پہ ہوتا ہے انہوں نے اپنے کانوں میں کچھ ڈالا ہے روحی یا کوئی بھی چیز دیگر نے ڈالی گیا آواز آئے اب یہ مکہ آگئے انہوں نے رسول خدا حضرت محمد مصطفی رسول خدا کو دیکھا اب آواز تو آنی رہی کان بند ہے اب انہوں نے کہا کہ جب ہم ملینہ جائیں گے تو لوگوں سے کیا بولیں کہ وہاں یہ مسئلہ تھا یہ مسئلہ تھا ایک شخص ہے لوگ ہم سے پوچھیں گے کہ وہ کیا باتیں کر رہا ہم کیا کہیں گے ہم کیا کہ ہم نے باتیں نہیں سنی لوگ بولیں کہ کتنے بے وکوف ہو سن کے تو آتے کم از کم تو کہتا ہے انہوں نے روح ہٹائی جیسی روح ہٹائی رسول خدا قرآن کی جلاوات کر رہے تھے قرآن نے ان کے دلوں پہ اثر کیا وہ ہی مسلمان یہی تو تھے جنہوں نے رسول کو بعد میں مدینہ کو تیار کر کر رسول کو لے کے گئے تھے مدینہ کیسے تیار ہو گیا تھا ایسے ٹھوڑی تیار ہوا تھا مدینہ قرآن ہم چوبیس گھنٹے میں کتنی دیر اپنے وجود کو قرآن محسوس کروا تھے اب یہ قرآن آنی ہوئی مثال صاحب کی ہمارے یہ قرآن کب کھلتا ہے جب کوئی مارج آئے قرآن ہدایت کی کتاب ہے کس کے لئے مردہ کے لئے زندہ کے آج جو ہم کہتے ہیں مہاشرے میں برائیاں ہیں جھوٹ ہے کرپشن ہے بوگز ہے کینہ ہے منافقت ہے یہ ساری برائیاں لسٹ بری ہے یہ کیوں ہیں وہی میں اپنی پہلی بات میں واپس آگیا جب آپ ہدایت کو روکیں گے تو گھمراہی خدا آئے گی کیونکہ ہم نے اپنی لائف میں آپشن بن کر دی ہیں ہمارے پاس ہر چیز کا ٹائم ہے مگر اللہ کی بات سننے گھڑا نہیں دنیا جہان کے ٹی وی سیزن دیکھتے ہیں نیٹ فلکس پرائم یوٹیوب سب بچے بیٹے ہیں بہت شوق سے دیکھتے ہیں یہ ختم نہیں ہوتا دوسرہ شروع ہو جاتا قرآن کتنا سنتے ہیں بیٹے قرآن پڑھو قرآن پڑھو ماں باپ خود نہیں قرآن پڑھتے ہیں باپ نے قرآن کھولا بچوں کیسے پڑھے قرآن قرآن صرف پڑھنا کامال نہیں ہے آپ بلے دوسری لوگ قرآن پڑھتے تھے ایک ہمارے پاس بڑا بڑا excuse ہے کہ وہ قرآن پڑھتے تھے بھائی اگر کوئی صحیح کام نہیں کر رہا تو آپ پورا صحیح کام بھی چھوڑ دیں گے قرآن تفقر تدبر تعمل خود قرآن کہہ رہا اللہ بذکر اللہ تطمئن القرآن آگا ہو جاؤ اللہ کا ذکر دلوں کو اطمئن دیتا ہے ہم بھولیاں کھا رہے ہیں ڈپریشن کی ٹینشن کی دوائیاں بیماریاں قرآن نہیں کر ذکر ہماری زندگی کتنا آسان ہے آپ کے پاس موبائل میں اپلیکیشن ہے آپ دو آیتیں پڑھ لو تین آیتیں پڑھ لو چار آیتیں پڑھ لو پلے کر لیں سن لیں تین منٹ دیلی قرآن پورے سال میں آپ کا قرآن فتم ہو جائے اور اگر تھوڑی سی اور حمد ہے تو سی منٹ قرآن کی تفصیل بھی روز مگر نہیں مہرانہ صاحب ٹائم نہیں کیا کرے یہاں ٹائم نہیں ہے تو اللہ نے کہہ دیا کہ میرے پاس بھی ٹائم نہیں ہے پھر کیا کریں مالک یوم دین ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے جی ہم نے plot لیا کہاں لیا بہریہ میں لیا اچھا جی ڈی اچھ نائن میں لے لیا آپ لوگ ہی لیں لیں گے وہاں لے لیا وہاں بن رہا ہے بنے جا رہا ہے بہت اچھا بنائے لگڑی بھی اچھی ہو ٹائل بھی اچھا بہت زبردست سسٹم کیوں بھائی وہاں شفٹ ہونا ہے وہاں رہنا ہے وہاں کے لئے میند ہے ابھی رہ لو جیسے بھی رہ سکتے تھوڑے دن تو رہنا ہی کراہ پہ کیا ہے اچھے plot میں لیں گے اچھی جگہ لیں گے کتنے دن رہیں یہاں تھوڑے دن اور ہم فی انفینیٹی ہم فی خالدون کیا ہے انفینیٹی ہے نا یعنی unlimited کیا ہے maths میں انفینیٹی ہے 70 minus انفینیٹی جواب کیا آئے گا انفینیٹی یعنی جو تم ہمیشہ رہ رہے ہو اس plot کے لئے کیا کیا تم نے کیا بھیج رہے ہو اور قرآن کہتا ہے جو تم عمل کر رہے ہو تم سے پہلے مہنش کر یہ تو خدا کا شکر کرے خدا کہتا ہے کہ اگر تم نیک عمل کی نیت کرو اور نیک عمل نہ کرو پھر بھی میں تمہارے حساب میں نیکیاں لکھوں گا اور برے عمل کی نیت کرو اور برا نہ کرو تو میں تمہارے لئے برائی لکھوں گا کتنا رحمان مہترم وہ ہمارے جیسا نہیں ہمارا بس چلے تو ہمیں ایک دوسرے کو جنت میں جانا ہی نہ دیں ہم تو اس پہ ناراض جاتے ہیں مجلس میں دیر سے آتا ہے نیاز کھانے آیا ماتم کھٹنے آیا بھائی آپ کی مجلس تو مولا کی مجلس ہے جیسے بھی آیا آپ کو گیس ہمارا دیں خدا کتنا خوبصورت ہے کتنا جمال ہے کہ علی اکبر جیسا جوان قربان ہوں کتنا خوبصورت پربردگار اتنا رحمان ہے ہم نہیں سمجھے نا ہمارا رابطہ خدا سے ایسا نہیں کہ خدا تو ہماری شہرک کے زیادہ قریب ہے خدا خود کہہ رہا کہ میں تمہاری شہرک سے زیادہ تم سے قریب ہوں مجھ تک پہنچنے کے لئے تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے تم صرف توبہ کرنا ہو میں توبہ کرنے والوں کو توبہ کے معنی کیا ہے پلٹنا ہائیوے پہ موٹر پہ جا رہے تھے آپ نے ایکزیٹ مس کر دیا پھر آگے چلے گئے ایک اور ایکزیٹ ہے وہ بھی مس کر دیا دس سال زندگی کے بیس سال تیس سال خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ دیر ہوگئی ہے خدا کہہ رہا ہے آخری رات بھی واپس آجاؤں میں تمہیں برعی سلام بنا دو آخری رات قریب ہے قریب اس کو سنچیں پروردگار نے حضرت موسیٰ کو فیرون کے پاس بے جائے کہ اسے نصیت اسے بات کرو حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار فیرون فیرون تو ظالم ہے مار دے کہا کہا نہیں جاؤ پھر میرے بھائی کو میرے ساتھ بھائی کو لے کے گئے اور پروردگار نے کہا موسیٰ فیرون سے آرام سے بات کرنا پروردگار فیرون اور آرام سے بات کیونکہ فیرون بھی خدا کی مخلوق ہے خدا چاہتا ہے کہ یہ بھی ہدایت حال اجزان موت ہم نہیں سمجھیں پروردگار وہ ایک پتھر کو کنارے پہ کر دو وہ جنت دے دیتا ہے اسے اسے ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہمیں اپنی بقا کے لیے سجدہ چاہیے اپنی بقا کے لیے کیونکہ ہم خالی ہیں خوب ایک جوان ایک عالم عدید کہتے ہیں میں مشتر جا رہا تھا بس میں تو دیکھا تو جوان بڑا موڈرن سا ہے جی سوین پینا با بالوں میں جل لگی ہے میں نے کہ اتنا لمبا سفر اس کے ساتھ کیسے گزرے گا لیکن جیسے ہی جگہ نماز کا وقت آیا تو میں دیکھا یہ جوان توڑتا واقعہ اور اول وقت نماز بڑھی بڑا بڑا تاجب کیوں کہ اس کے اولیے سے لگتا بھی نماز بڑھ کے آیا واپس بیٹھے تو میں نے کہ یہ نماز تم نے اہمیت دی کیا ہے ہم بھی تو بعض وقت لوگوں کو اس کے چہروں سے بچانتے ہیں اس لئے کہتے ہیں never judge the book by its cover cover سے کسی کو judge نہیں اگر اندر بہتن اللہ کا ولی ہو ہمیں کیا بہت تو جوان کہتا ہے کہ میں اپنی ڈگری کرنے فرانس کیا ہوا تھا پیریس میں میری شہر مہنگا تھا میں شہر سے باہر رہتا تھا کہ کم کراہ دینا ہے چند سال میں میری ڈگری تھی میرے فائنل اگزیم میں اپنی جگہ سے جہاں سے باہر نکلا تو ایک ہی بس جاتی تھی صبح صبح رہا اپنے آپ کو جب ہوتا ہے تو اسے اپنا ضمیر اس کی فلم مہن کرتا ہے تو اسے خیال آیا کہ جب وہ یہاں نہیں آیا تھا تو نماز پابندی سے بڑھتا تھا لیکن وہاں آیا آہستہ آہستہ معاشرہ مول نماز کم ہو گئی اس نے وہاں بیٹھ کر امام زمانہ سے این کیا کہ مولا میں وعدہ کرتا ہوں مجھے کسی دریگے سے پہنچا دیں میں نماز اول وقت پڑھوں آہ آیت اللہ قاضی دبا دبائی فرماتے ہیں کہ جو اول وقت نماز پڑھے صرف اول وقت یعنی جو اس کا اول ڈائم ہوتا ہے نماز کا اور کسی مقام پہ نہ پہنچے تو خیامت میں میرا گھرے پان پکڑے صرف اول وقت نماز اور کسی تو کہا پھر کیا ہوا کہا میں یہ سوچ رہا تھا ایک شخص آیا اس نے ڈرائیور کو بولا کہ میں اس کو کرتا ہوں تو اس کا ہاتھ لگا بس سٹارٹ ہو گئی سب سے پہلے دوڑتا اور بس میں میں بیٹھا جیسے ہی میں دروازے سے اندر جانے لگا تو شخص اس نے بس صحیح کی تھی میرے پاس سے گزرا اور بس مجھے ایک جمعہ کہا مجھے تم نے عہد کیا ہے نا اس پہ پورے رہنا کہا یہ میں سوچتا کہ یہ کون تھا وہ خائب ہو گیا کہ وہ دن اور آج کر میں نماز پڑھتا خدا کچھ نہیں چاہتا خدا کہتا ہے بس آؤ اس نے ایک لاکھ چوپس آزار کو صرف اس لیے دے جا کہ میں انسان کو بچھا رہی گمرا نہ ہوں کتنی مسئیبتیں سہی اللہ کے نبیوں میں اور سب سے زیادہ مسئلات رسول خدا پڑھیں رسول خدا ارشاد فرماتے کہ جتنی مسئیبتیں مصبر پڑھیں کسی نبی پر نہیں ہمیں تو نبی سے میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کو محبت نہیں لیکن ہم نے اپنی نبی کے بارے میں کچھ پڑھائی نہیں بس ناتیں پڑھائیں بس ایک کتاب ہم نے پڑھی رسول سے محبت رسول سے محبت کا مطلب کیا ہے سنت میں عمل کرو چاہے سنی ہو چاہے شیعہ سنت رسول کیا ہے وہ چیز جو انجام دی وہ چیز جو انہوں نے کہا وہ چیز جس پہ وہ خاموش رہے دیکھتے رہے ہماری زندگی میں کتنی سنتیں ہیں سنتیں کتنی ہیں ڈاکٹر رہے گا داند رات کو بیٹا سونے سے پہلے ساف کرو یہ تو رسول کو بھی فرمایا آپ بچے کو یہ نہیں کہتے کہ بیٹا ہمارے رسول نے فرمایا داند کو ساف کر کرو تاکہ اس کے دل پہ رسول کی محبت تو آئے قرآن کہہ رہا ہے اس ہمارے سکولوں میں رسول کا ذکر ہوتا ہمارے تعلیم اداروں میں رسول کا ذکر ہوتا ہے نہیں ہوتا تب ہی سکینڈل جو ان ایسٹیوں کے آپ کے عظمت میں آرہ ہیں نشے ڈرقز پارٹیاں بربادیاں یہ کیا ہے مسلمان ہیں لوگ کسی کو فرق نہیں پڑھتا ہم سمجھتے موڈنائزیشن کا مطلب یہی ہے نشے کرو زندگی گدارو یہی کامیابی اجزان محترم پھر کس حسین کو گریا کر رہے کہ جو وقت یزید کے خلاف کھڑا مجلس اگر معاشرے سے برائیاں ختم نہیں کر رہی مسئلہ مجلس میں نہیں ہے مثلا ہمارے اپنے اندر ہمارے اپنے اندر وہ اپنے ہاں کو بھیتا کر رسول خدا نے راحت کی تاریخی میں خاق پر اپنے رنساروں کو رکھ کر خدا کی بارگاہ میں گیا رب لا تقلی لا نفس طرف عین عباد اے میرے برودگار مجھے ایک لمحے کے لیے میرے حال پر مجھ برودگار تیرا محبوب تیرا حبیب جس کے صدقے میں تُو نے کائنات بنائی ہاں مگر وہ جانتا ہے نا کہ خدا کی بندگی میں کمار ہے از ظالم اپنے گھروں کو تیار کریں امام آئیں گے امام آئیں گے امام میرے گھر کیسے آئیں گے سنٹے والے دن رکھیں چھٹی ہوتی امام کی برادت سنٹے کو دھوڑی ہے ویگ ڈیز میں ویگ ڈیز مہن سنٹے والے دن ہی کدھر آئیں امام کیا میرا گھر ایسا ہے اس میں امام آئیں گے میرے گھر میں ایسی چیزیں ہیں کہ میں امام کو دعوت دوں آئے کہ میں امام زمانہ کو دوں اس میں وہ ایسی چیز تو نہیں ہے میں والدہ ان سے ادھر ادھر سے لوگوں سے تو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں امام زمانہ سے ڈیلیٹ کر سکھوں گا ازان موت امام موجود ہے آیت اللہ ازم بیزت سے پوچھا رہا کہ امام غائب زمانی دوں مغرب کا وقت بھی ہوا چاہتا ہے مجھے بھی ایک اور جگہ بھی مزلش کے لئے جانا ہے بس عزیز آل مہتر زندگی تھوڑی سی ہے اللہ نے ہدایت بھیج دی ہے اب آپ کی مرضی چوائس سی آپ چاہتے ہیں زندگی کیسی ہو خدا منہ نہیں کر رہا حلال مت کماؤ خدا منہ نہیں کر رہا اچھے زندگی مددہ خدا منہ نہیں کر رہا اچھا کھانا نہیں جو حلال ہے کھاؤ مگر اپنے کھانے میں دوسروں کا حصہ دکھو دوسروں کی بدد کھو اپنے اطراف میں پریشان ہے جو مخلوق کا شکر نہیں کرتا وہ خالق کا بھی شکر نہیں کرتا پس اپنے آپ کو بہتر کیجئے نہیں پتا ہماری زندگی کی لائٹ کب خاموش نہیں اور اگلی زندگی جب شروع ہوگی تب پتا چلے گا کہ زندگی کیا ہے عالم دین کہتے ہیں کہ میں جس مسجل میں بہت عزے سے خدمت کر رہا تھا تو وہا ایک شخص تھا جو چائے پلاتا تھا لوگوں کو تو اس کے بچے دوڑتے پہ آئے کہ بابا کا آخری ببت آگیا بابا مر رہے میں دوڑتا کہ اس کو کلمہ پڑھا دوں اس کو تلقین کر دوں کہ مرنے سے پہلے پر انسان کلمہ پڑھے تو میں نے دیکھ اس کی حالت ختم ہو رہی میں نے کہ کلمہ پڑھو خاموش ہے میں نے کہا تم نے ساری زندگی محنت کی ہے کلمہ کیوں نہیں پڑھا ہے اشادو انہ محمد رسول اللہ اشادو انہ علیم خاموش ہے اچانک سے کہتا ہے کہ جب تک نہیں پڑھوں گا جب تک وہ خود نہیں آئیں بچے رونے لگ گئے میری بھی حالت عجیب سی ہو گئی تھوڑی دیر بعد وہ شخص اس بیماری کے حالت میں بھی اٹھا اور کہا یلدی ترک زبان تھا اپنی زبان میں کہا خوش آمدیل میرے مولا یعنی جن کا انتظرار تھا وہ آگئے از ظالم مدل کمال یہی ہے میرے مرتے وقت میرا مولا ہے یہ کمال ہے نا زندگی میں اس کا مطلب ہے کہ زندگی تم نے مولا ہی گزائے لی کہ مولا تمہارے مرتے وقت آگئے یہ زندگی ہم نہیں بچا سکتے جب تک امام ہماری مدد نہ کرے دیکھ کر سکتے آئیت اللہ حائری جزدی جنہوں نے خوضہ علمی کم بنایا ایک عالم دین کے خواب میں مرنے کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا خواب میں لوگ میں نے دیکھا میری روح نکل گئی مجھے دفنا رہے ہیں رو رہے ہیں گریہ کر رہے ہیں میں نے دیکھا سب چلے گئے چھوڑ کے اور میں دیکھ رہا ہوں اپنے آپ کو جب انسان کی رو نکل دائے تو اپنے آپ کو دیکھتا ہے نیچے دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن بول نہیں سکتا کچھ تو میں نے دیکھا آگ آگ کے گولے آرہے آگ فائر قریب آ رہی ہے میرے قریب آ رہی ہے تو میں نے کہا کہ میں ہلاک ہو جاؤ وہی آگ میرے قریب آ گئی یاد رکھیں یہاں پر آپ کو تکلیف ہو آپ ڈاکٹر میں چلے جاتے ہیں یہاں پر آپ کو دوائی مل جاتی ہے کچھ کر لیتے عالم برزخ میں فرار نہیں وہاں نہیں بھاگ سکتے وہاں کوئی ڈاکٹر نہیں کچھ نہیں وہ کہتے آگ میرے پاس آ رہی تھی اچانک سے میں دیکھا ایک نور آیا اور آگ مجھ سے نور جانی نہیں تو میں اس نور سے کہا آپ کا بڑے شکریہ اگر آپ نہ آتے تو میں تو مر جاتا آپ کون ہیں تو نور سے آواز آئی ہم امام رضا ہیں کہا تم ہماری زیارت پہ ستر دفعہ آئے ہو ہے نور امام رضا کی روایت کیا کہتے ہیں جو میری زیارت پہ آئے گا میں تین جگہ اس کی زیارت پہ آؤ گا ایک جگہ یہ کہا تم ستر دفعہ ہماری زیارت پہ آئے ہو ہم بھی ستر دفعہ تمہاری زیارت پہ آئے گا انسان کتنے پیسے پرز کرتا ہے دنیا میں ادھر ادھر گمتا پھرتا ہے مگر اپنے امام کے پاس نہیں جاتا خدا ہم سب کو مشہد مقدس کی زیارت نصیب کرمائے ازان مہترہ کچھ نہیں ہے سوائے ان کے در کے کچھ نہیں ہے ان کے در پہ چکے ان کے گھر سے کوئی دشمن بھی خالی نہیں کیسے ہو سکتا یہ آپ کو خالی نہیں کبھی بھی مشکل آیا کرے یہ دروازہ کٹتا ہے آخر اللہ نے ان کو یہ اجازت دی ہے بس مسائد کے جنگے آپ نے سلام میں سنیں ازدار علی مہترم یہ گھر دربالہ میں لٹھ گیا یوسف زہرہ کا گلشن کربالہ میں بکھا ہوا ہے امام سجاد علیہ السلام سے پوچھا جاتا تھا کہ مولا آپ اتنا کیوں ہوتے بس کر دیں تو کیا فرماتے تھے حضرت یعقوب کا ایک بیٹا حضرت یوسف کھویا تھا حضرت یعقوب جانتے تھے کھویا ہے مگر اتنا گریہ کیا کہ آنکھیں سفید ہوگی میرے سامنے اٹھارہ یوسف قربان اللہ حق عزد علیہ مہترم خب یہ کیفیت یہ مصیبت یہ مشکل بہت زیادہ ہے آج کل یہ کاروان کوفہ سے شام کی طرف ہے اس کاروان میں بہت مصیبتیں ہیں عزد علیہ مہترم بہن چند بہنیں ہیں تاریخ جنہوں نے اپنے آپ کو اپنے بھائیوں پہ گروان گیا حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ جو کم میں خدا ان کی جارت نصیب فرمائے گی اپنے مولا اپنے بھائی کی خاطر مدینہ چھوڑا رستے میں حملہ ہوا زخمی ہوئی باز کہتے ہیں زہر دیا کم میں دنیا سے سلی گئے بھائی نے بھی کمال کیا جس نے معصومہ کی کم میں زہرت کی اس نے میری جان مگر میں کہوں گا یا حضرت معصومہ میری جان آپ پر قربان ہمارے تو سب کچھ آپ ہی لیکن آپ نے بھائی کو تڑکتے ہوئی نہیں دے گا امام رضا کو زہر دیا گیا تو آپ نہیں تھی مان ایک اور بہن بھی مدینہ سے جلی ہیں اپنے بھائی کے ساتھ ساتھ روز آج شور آئی اللہ ورد دار آنے معدرہ میں اس سے پہلے ایک اور بہن بھائی کا قصہ بجھو نا ایک اور بہن بھی چھوٹی زی رابی کہتا ہے کہ جب علی اکبر خیموں سے نکلتے تھے دیکھا خیمیں کپڑ ہڑ جاتا تھا تو میں نے دیکھا یہ کون ہے جو علی اکبر کو روک رہا ہے دیکھا ایک چھوٹی سی بچی ہے جو علی اکبر کو روک رہی ہے ہائی علی اکبر اللہ اکبر مگر حضرت علی اکبر کہے اس بہن کو بھی اس بہن کا ایک چھوٹا سا بھائی نہیں ہے اس کی پیاس کی خاطر اس نے اپنے چچا باس کو دھی دا مگر حضرت نفاس واپس نہیں آزدار آنے یہ بہن بھی بڑی مزیوت دیکھتے کہتے ہیں جب بھی پانی ملتا تھا نا رستے میں تو یہ بہن نیزوں کو دیکھ کر یہی کہتے تھی بھائی علی حضرت پانی آگیا خود آپ کو اس کا حضرت دے آپ کو مجھے تو بڑا ٹھنٹا پانی ملتا ہے نیاز وں میں سبیل وں میں یہ تو کربلا والے جانتے ہیں جنہیں پانی نہ ملا بس آزدار نواز رہن ایک اور بہن جو روز آشورہ اپنے بھائی کے ساتھ ساتھ ہے آسان نہیں ہے حضرت زینب ام المصائب ہے ام المصائب مسائب کی مان اتنی مسئلات صبح سے بدن خیموں میں آ رہے ہیں اپنے بھائی کے ساتھ ساتھ حضرت علی حباز روایات تو یہ کہتی ہے مقاتل کہ جب حضرت علی اکبر گرے ہے تو بی بی زینب پہلے پہنچی ہے پہلے پہنچی مام حسین نے کہا زینب پہ زندہ ہوں دیتا آزدار لیکن بی بی زینب جانتی تھی کہ میرے بھائی تو علی اکبر کے طرح پہ آر آر آئے جب اپنے بچوں کے بدن آئے نا تو بی زینب خیمے سے باہر نہیں آئے لوگ سمجھے بے ہوش ہو گئی ہوں گی کیا دیکھا سر سجدے میں رکھا ہوا ہے کہا بربردگار دو نشانیاں بیجی ہیں قبول کر لینا اہل حرم نے کہا اونو محمد آگئے اونو محمد آگئے جب جا کر دیکھا تو اونو محمد لیٹے ہوئے امام حسین سر جو بھائی پڑے گئے کہ بہن کیا سوچے کی بہن نے سر سجدے میں رکھا کہا پروردگار تیرا شکر تُنہیں میری قربانی مرکبون کر گئے یہ ساتھ ساتھ آخری وقت آیا بس چند لمحے آپ سے دانسل آخری وقت آیا خیموں میں ماں کی نشانیاں بھائی کو دیں کرتہ دیا جو کرتہ جو قیامت میں بی بی لے کر خدا کے سامنے آئی جسے امام جعبر صادق کہتے ہیں کہ کرتے میں سو نیزوں کے نشان سو کرتے خالی کرتے ہیں اللہ نشانیاں نہیں گفتگو کیا ہوئی بہن بھائی کی نہیں بہتا آپ کی بھی بہن انسان بہنوں سے بڑی محبت کرتا ہے حسین سے زیادہ بہن سے کون محبت کرتا مگر خیموں سے جدا ہوئی سواری چلنا شروع ہوئی بی بی جانتی ہے میری ماں کی آخری نشانی جا رہی ہے جیسے سواری تھوڑا سا آگے چلی مقتل نے بس ایک لفظ بہن کی محلن محلن یا منظر آہستان چلو زہرہ دینا یہ سننا تھا میرے مولا نے کہا بہن ابھی تو مل کے آیا کہا ماں کی ایک نشانی ماں کی ایک وسیعت یاد آگے ماں کا نام سننا تھا امام نیچے اُترے بہن نے امامے کا کبڑا گلے پہ بوسے دیئے خدا جانتا ہے کہ ماں نے گلے پہ بوسے کیوں بہت تھا تھوڑی دیر گزر میں بڑی تیزی سے بس بڑی تیزی سے کچھ وقت گزرا مقتل کیا کہتا ہے کہ امام نے لڑے آئے امام شجابی تھے امام نے کہا اب آس آئے حاطف کی حسین آجا رازیہ تم مرزی وہ بھی ہم سے رازی ہے ہم بھی تم سے رازی ہے بس کہتا ہے امام کے ماتھے پر ایک پتھر ہونا امام خون نکلنا شروع ہوا امام نے اپنی آستین سے خون صاف کی انا زہر علو تیر امام کے بدل میں کئی کئی دن کا بھوکھا پیاسا ہے صبح سے جانہ سے اٹھاوٹ آگے لائے ہے حسین کی زین سے ضرمین پر آئے کہتے ہیں بارہ لوگ آئے کہ سر کو تنز جدا کریں کرن نہ سکے پاپس ہو شمر آیا جب امام نے محسوس کیا کہ کوئی بیٹھا ہوا شمر جا جس سن سینے پر شمر بیٹھا امام نے اسے کہا شمر یہ کام نہ کر میں تیری ساری غلطیاں معاف کر دوں گا یہ کام نہ کر لگر شمر شمر تھا عزید مہترم کہتے ہیں شمر نے خنجر چلا گردن کرتی نہیں ہے امام نے کہا شمر اس گردن پر میرے نانا نے محسوس کی ہے بس عزید آرہ نے شمر نے کئی ضرور نے چلا لی میں بڑی معافی چاہتا ہوں آپ سے میں خود سید ہوں میرے مولا امام ضرور مجھے معاف کرے شمر نے بڑی آہنت کی شمر نے ہاتھ سر پہ رکھا اور امام کی گردن کو مولا اور پیچھے بس وہ چند قدموں کے فاصل ہو وہ زہرہ جائی دیکھ دی رہی وہ دیکھ دی رہی کہ شمر کے ہاتھ میں سر تھا اور پھر اس کے بعد بدن پر کیا ہوا گھوڑوں کی نالوں کو ڈابا گیا ارے وہ بدن جو رسول خدا کی پشت پر سجدوں میں تھا اسے گھوڑوں کی ٹابوں نے بامال کر دیا بس ایک جملہ کہوں گا جب تیرہ محرم کو امام سجاد آئے رہا اور ایک بدن پر پہنچے کہا بنی اسد جاؤ آپ نے دیکھا نا کربلا میں تیرہ محرم کو بنی اسد قبیلہ آج بھی ہاتھوں میں مٹیاں لے کر آتا ہے کہ ہم کسی طریقے سے دفنائے جب یہ اس بدن پر پہنچے تو میرے مولا نے کہا جاؤ میں اپنے بابا کو خود دفناؤں گا مقتل کہتا ہے امام نے اپنے بابا کے بدن کو اٹھا یا نہیں اپنے بابا کے بدن کو سمیٹا سمیٹا ملوہ امام زمانہ کے دعود میں دھاجی گتا کر ہمیں ان کے ناصروں ان کی مددگاروں میں شفاہ ہمارے امام کو ہم سے رازی فرما آزرین مجلس کی جائز سپاہ شاہ کو بورا فرما مرومین جن کی ازال زواب کی مدیز انہیں عالم برزخ میں آسانیا فرما قیامت میں امام کی شفاہ نصیب فرما پرودگار ہم خطاکار ہیں کناہ مرنے سے پہلے ہماری مغفرت فرما پرودگار ہماری قبر کو جنت کی باغوں میں باغ قرار دے پرودگار جہاں بھی مزلس عزداری ہو رہی ہے جلوس ہو رہا ہے ان کی فاظت فرما مسلمانوں کو آپس میں اتحاد اور اتفاق سے رہنے کی توفیق ادا فرما جو اسلام کی دشمن ہیں انہیں ہدایت ادا فرما اور اگر ہدایت کے قابل نہیں انہیں نیستو ناپود فرما ہمارے وطن عزیز پاکستان کو استحقام ادا فرما اس کے دشمنوں کو بھی نیستو ناپود فرما پرودگار جو بے اولاد ہیں انہیں مریض ہیں ایک بچہ جانتا ہوں شدید مریض ہے کچھ میرے دوست ہیں جو کینسر کی فور سٹیج پر رہے ہیں برودگار حاضرین میں بھی مریض ہوں گے آپ کے دوست پر بہتر نہیں برودگار تجھے باستہ بیمار دربالہ شفای کام لہر ادا برودگار ہمیں ایسی عزداری کے ساتھ کرتے کرتے مرنے کی توفیق ادا برنا اللہ مرز بنا